پھل کے دھوہا دال کر تو ہلوہ روٹی کھائے گریب داس کا جی سنیے مٹی ماس نہ پکائے روجے رکھے اور کھون کرے دنمت برت رکھے روجے ارسیام نہ کاٹ دی وکری اور پھر تصویر لے لی ہاتھیں پھر مالا پکڑ دی مالا جو پکڑ لائے گیا گریب داس در گھسرے تن بہت کریشت گاتے کیا بتا رہے ہیں کہ تم نے بڑا ظلم کر رکھا بھائی بھاری بات مان لو کوئی تمہارے رسمان نہیں ہے کاجی کھلس اٹھائے دے تو تجرو جو کی ریت گریب داس اللہ بجو یہ سمیں جاوے گا بیت یعنی گریب داس چی تو کبیر پرماتمہ کی وعنی بتا رہے جیسے تلسی داس چی بول رہے تھیں ساری بولی کبیر بھگوان نہیں چی یہ بتائی تھی یعنی کبیر جی کہہ رہے ہیں ان کو کاجی راجی کیوں ہوا یہ ہتھی علیہ کی روح گریب داس چھوٹے نہیں وہ لیکھا دو بردو سن ملا تو ملے گا اس دو جت کے ماہی گریب داس لکھ ارض کرے پھر ملا چھوٹے نہیں ایسے ایک برے کرم کر رہا ہے تو پھر وہاں سے کتنی ارضی لالی ہے جائیں گے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لاکھ ارض ملا کرے اور کاجی کرے کروڑے گریب داس ماں کون سنگی اب نہیں بکرے جھوٹے توڑے بکرے جھوٹے کو نہ مار وہاں ترہ کوئی ساتھ نہیں دے گا اکیلا پھٹے گا وہاں پھر نہ کوئی مجھے ساتھی ساتھ جائیں گے تیرے اکیلے کی پھٹائی ہوگی جو پاپ کر رہاں کو ڈند میں لے گا کوٹ ارض ملا کرے اور کاجی کرے عرب گریب داس گیا بنکٹی وانکل پڑے گرب کہتے ہیں بیمانو تم اتنی بھی دیا نہیں کوئی گائیں کاٹ دی بیچ تے اور گیا بن تھی بیچ میں بچہ تھا اس کے وہ گرب بھی گلے کاٹ دیا جرابی در تمہیں دیا نہیں آتی تو کیا کہتے ہیں کوٹ ارض ملا کر اور کاجی کرو چوئے عرب گریب داس گیا بنکٹی یعنی گرب باتی گائیں کاٹ دی وانکل پڑے گرب ایک ممڑی کا کھون ہے یوں ایک بچے کا بیانت گریب داس کیسے بچو تم کھا گے سو آت کاجی پڑے قرآن کیا یوں مجھے اندیسہ اور گریب داس اس بست میں نہیں کھننی کو ٹھوڑے بست بست تو کیا کہہ رہے ترہ دو جگ ڈوبیا دین گریب داس کا جی مولا اور برامن دو سی تین کہ سارے سماج کو کیونکہ ہندو مسلمان دو ہی دھرم تھے اس میں ہندوستان میں کہتے ہیں بست بست تم کیا کرو اردو جگ ڈوبیا دین تم تر نرک میں ڈوبو دیا پورا دھرم تم نے گریب داس کاجی مولا اور برامن دو سی تین یہ تین ہیں ان کو ڈوبونے والے دو سی ہو تم سب کو مسکائیڈ کر رہے ہو تمہیں خود گیاننی تم کر کیا رہے ہو صدگرنت کیا بتا رہے ہیں برامن ہندو دیو ہے یہ مولا مسلکہ پیری گریب داس اس بھیشت میں دونوں کی تکسیری کہ وہاں دونوں کی سرگ میں دونوں کی گلتی سامنے آوے کی ایک کاجی ایک پنڈتا یو ڈوب دی اے دو دینے ایک کاجی نرک پنڈت میں پنڈت دیکھو آم برامن کے لیے نہیں کہا کیونکہ مجھ داس کا جو گروہ جی تھے وہ برامن جاتی سے تھے لیکن وہ پنڈت اس پنڈتائی نہیں کرتے تھے اور ایک سنت مہا سنت سے اور میرے جو دادہ گروہ جی تھے وہ چھاولہ گاؤں کے دلی میں چھاولہ گاؤں کے پاس وہاں کے جاتھ تھے اور وہ کاسی ویدہ پیٹ سے پڑھ کر چیاروی سے کہا چاریا بن گئے تھے وہ پنڈت داند کہل آئے لیکن وہ پنڈتائی نہیں کرتے تھے پنڈت کا ایک پرچلیت نام ان کے لیے کہا گیا جو میس گائیڈ کر کے اور یہ جھاڑ پھو کٹ بٹ سراد شروع کی بکواس جو بتاتے ہیں ان تکسی میتا جو کرمکان کرواتے ہیں یہاں ان پنڈتوں پر کرماتوا ان کو دکھا رہے ہیں ایک کاجی ایک پنڈتا ڈوب دیے دو دینے گریب داس ویدی بھید سن اور کھاتے ہندو سینے مسلمان کو گائیں بکھی اور ہندو کھایا سورے گریب داس دو دین سے وہ رام رہی مادورے اپنے اطموں ایسے پیار سے بھگوان سمجھا کرتے تھے اپنے دونوں بچوں کو لیکن ہم اتنے نالائک اور نیچ ہو گئے ہم نے ایک نہیں مانی پھر کیا کہاو نا سلحہ تو مانی نہیں کہتے کاجی پٹک قرآن کو اوٹھ گئے سر پیٹے گریب داس جل ہائے اکنے کہیے بانی اکل عدی تھے جل دین بگاڑیا اور کجی آئے پھیرے گریب داس ملہ مرگی اپنی اپنی بھیرے اب قدس سکندر لو دھی آیا ہوا تھا فرماتما ان کو روز سمجھا کرتے تھے جہاں بھی ان کی مجلس لگی ہوتی ہوئی کھڑے ہو جاتے جا گئے اور دیکھو تو اپنے پیتا تھے رسک بھی اپنے کے لیے مول لیا جاتا ہے وہ ساتھی کہتے ہیں ان کا ڈڑے پڑتے پتھر لگتے کوئی مارتا پٹک دیتا وہ آ جاتے کر لو لیکن کہن ہی تھی ساتھی موسیقی